مکبوزہ جمہو کشمیر کو قرآن ارز کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے بھارت ایک بار پھر ایک جارے اور غاسف کے طور پر دنیا کے سامنے بے نکاب ہو گیا ہے پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی آواز بنا رہے گا ان کے جائز حقوق کے مکمل حصول کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے وزیر خارجہ بلاول بٹو کا کہنا ہے کہ جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی ایک بھی پاکستانی چین سے نہیں بیٹھے گا کشمیریوں کی تحریک حق خود ارادیت کو دبانا مولی حکومت کے بس کی بات نہیں بلاول بٹو نے کہا کہ پاکستان مظلوم کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کی ہر ممکن اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا دنیا کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے کشمیر کی آزادی نوشتہ دیوار ہے وزیر خارجہ نے یاسن ملی کو جھوٹے مقدمے میں سزا دینے اور بھارتی میڈیا حکومت کی اماپر جیل میں ان کے ساتھ غیر انسانی برطاؤ کی مصمت کی اس موقع پر بلاول بٹو نے حریت کانفرنس آفیشل کے ٹویٹر پیچ پر لگی ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں لکھا گیا ہے کہ مودی سرکار کی اس سازش کو چھتیس ماہ ایک سو چھپن ہفتے اور ایک سو چھانگمے دن گزر چکے ہیں ہزاروں شہری جن میں کئی مذہبی اور سیاسی رحمہ شامل ہیں نظر بند ہیں جہاں انہیں کام کنے نہیں دیا جا رہا تاہم سالوں سے جاری یہ تمام مظالم کشمیریوں کے جذبے آزادی کو کم نہیں کر سکے ہیں مقبوزہ کشمیر میں بھرتی بربریت کی داستان پچھتر سال پرانی ہے شریر رحمانی یومیس تیسال کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ مودی حکومت نے مقبوزہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گزشتہ تین سال میں مظالم اور محاسرے کی نئی تاریخ رکن کی گئی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کی سازش کو کشمیریوں نے تسلیم نہیں کیا مقبوزہ کشمیر میں بھرتی بربریت کی داستان پچھتر سال پرانی ہے ایسا کہنا ہے سینیٹر شریر رحمان کا شریر رحمانی یومیس تیسال کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ مودی حکومت نے مقبوزہ کشمیر کو دنیا کے سب سے بڑی جیل بنا دیا گزشتہ تین سال میں مظالم اور محاسرے کی نئی تاریخ رکن کی گئی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کی سازش کو کشمیریوں نے تسلیم نہیں کیا ہیومن رائٹس ووچ نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ مقبوزہ جمہو کشمیر میں اب بھی ظلم و بربریت کا سلسلہ چاری ہے بھارت ویئر کانونی طور پر آزادی اظہار رائے اور دیگر بنیادی حقوق کے خلاف فرضیاں کر رہا ہیں ویلکم بیک آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے رسال پور اور نشہرہ کا دورہ کیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے پاک فوج میں شامل ہونے والے نئے اور جدید جنگی وی ٹی فور ٹینک کے لیے تعمیر شدہ ٹریننگ کمپلیکس کا افتتہ کر دیا ٹریننگ کمپلیکس میں آمڈ کور کے جوانوں کور نئے جدید جنگی مشین وی ٹی فور ٹینک کے استعمال کی تربیت دی جائے گی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے ملیٹری کالیج آف انجنرنگ رسال پور میں یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو ایم سی ای میں مختلف تربیتی سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی گئی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے رسال پور اور نشہرہ کا دورہ کیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے پاک فوج میں شامل ہونے والے نئے اور جدید جنگی بی ٹی فور ٹینک کے لیے تعمیر شدہ ٹریننگ کمپلیکس کرتا تھا کیا ٹریننگ کمپلیکس میں آرمٹ کور کے جوانوں کو نئے جدید جنگی مشین وی ٹی فور ٹینک کے استعمال کی تربیہ دی جائے گی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے ملیٹری کالیج آف انجنرنگ رسال پور میں یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو ایم سی ای میں مختلف تربیتی سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی گئی آسات کشمیر کی جدوجہد کو اوچھے ہتکندوں سے دبایا نہیں جا سکتا شچین میمن کا کہنا ہے کہ جبر اور سختیوں سے کشمیری بھائیوں کا راستہ نہیں روکا جا سکتا بھارت کشمیر کی خصوصی حیثیت کو فوری بحال کرے وزیر خارجہ بلاول بٹو کی کموڈیا میجاری ای آر ایف کے وزارتی جلاس کے موقع پر یورپی ایمین کے عالی نمائندہ جوزف بوریل سے ملاقات دو طرفہ اور علاقائی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا دونوں رحماؤں نے باقاعدہ تبادلوں اور باہمی فائدہ مند تعاون کی اہمیت پر اتفاق کیا وزیر خارجہ نے دو طرفہ تجارت پر جی ایس پی پلس کے اثرات کو بھی سراہا اور پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے یورپی یونین کی حمایت کرتے ہوئے پولیٹیکل ڈائلوگ کے ساتھ ساتھ پاک یورپی یونین اسٹریٹیجک ڈائلوگ کے جل دس جل انعقاد کی اہمیت پر زور دیا دونوں رحماؤں نے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور سیاسی منظرنامہ میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا وزیر خارجہ بلاو البٹو زرداری نے افغانستان میں انسانی اور معاشی بہران کو روکنے کے لیے مسلسل رابطے اور باتشیت کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے آلہ نمائندے کو انسانی انداد کی فراہمی کے لیے پاکستان کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے آلہ نمائندے نے افغانستان کی صورتحال پر قریبی رابطہ کاری اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا راہمہ پیٹی آئی شاہ محمد قریشی نے بیٹے کی چھوڑی ہو نشست پر بیٹی کو الیکشن لڑانے کا فیصلہ کیا ہے شاہ محمد قریشی نے ملتان میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 157 سے اپنی بیٹی مہربانو قریشی کو میدان میں اتار دیا اور کہا کہ امران خان کی اجازت سے بیٹی کے کاغذات نام صدقی جمع کرائے مہربانو قریشی کہتی ہیں 2018 سے پہریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کام کر رہی ہیں والد نے روایات کے برعکس امران خان کے بیانیے کو زندہ رکھنے کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے امریکی ڈالر لمبی اڑان بھرنے کے بعد بلاخر گراوٹ کا شکار ہے اور اس کی قدر مسلسل کمی کی جانک گامزن ہے آج صبح کاروبار کے آگاست میں ہی امریکی ڈالر انٹر بینک میں دو روپے پندرہ پیسے کم ہو کر دو سو چوبیس روپے کا ہو گیا ہے گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں امریکی ڈالر دو سو چھبیس روپے پندرہ پیسے کا ہو گیا ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں جلائی میں معمول سے زائد بارشوں کا 61 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اور ملک میں معمول سے ایک سو اکیاسی فیصد زائد بارشیں ہوئیں ترجمان انڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں تین سو پانچ فیصد سندھ میں دو سو اٹھارہ فیصد پنجاب میں ایک سو ایک فیصد خیبر پختونخوا میں چھبیس فیصد گلگت بلتستان میں اٹھ سٹھ فیصد اور آزاد جمہو کشمیر میں نو فیصد زیادہ بارشیں ریکارڈ ہوئی ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے اب اگست میں معمول سے زائد بارشوں کی پیش کوئی کی جا رہی ہے مونسون کا چوتھا سپیل آج سے سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ چوتھے سپیل میں مونسون ہوایں درمیانی شدت کی ہوں گی جن کے تحت تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپورخاس، بدین اور دیگر ازلا میں پانچ سے نو اگست کے درمیان گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے جبکہ کہیں موتدل اور کہیں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ کراچی میں چھے سے نو اگست کے دوران گرد چمک کے ساتھ بارش کا انکان ہے چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق مونسون کا ایک اور سسٹم دس اگست سے سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے جس کے زیر اثر کراچی سمیت سندھ میں پندرہ اگست تک تیز بارشوں کا انکان رہے گا محکمہ موسمیات نے تیز بارشوں کے باعث سندھ کے شہری علاقوں میں اربن فیڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے بلوچستان میں سلاب سے مزید چار اموات کے بعد مچموعی طور پر تعداد ایک سو ستر ہو گئی ہے سلاب کے باعث کوہلو کیچ مستون گھرنائی کلاسیف اللہ اور سبی میں بھی اموات ہوئیں چمن سے لے کر گوادر تک مونسون بارشوں سے تباہی کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں بارشوں سے بیلہ کی شاہی جامع مسجد بھی متاثر ہوئی ہے جس کی دیواروں اور چھتوں پر دراریں پڑ گئی ہیں بہت سے متاثرہ علاقوں میں اب تک امدادی سرگرمیاں شروع نہ ہو سکیں اور خزدار میں متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں یہاں وقت ایک چارٹ بریگ کا ہمارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد خوش آمدیر جو میں استحصال کشمیر کے موقع پر پاک چائنا سینٹر اسلام آباد میں کشمیری قوم سے ساری یکچہتی کے لیے تصویری نمائش کا نکات کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں پانچ اگست کے ظالمانہ حد کندو کی تصویری جھلک دکھائی گئی ریاست جمہ کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے لیے بھارتی مقروع ادار ارادے کی بھرپور مزمت کی گئی وفاقی سیکیٹری اطلاعات و نشریات شاہیرہ شاہد نے تصویری نمائش میں شرکت کی اس موقع پر کشمیری بہنبائیوں کو پاکستانی قوم کا پیغام پہنچایا انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت کشمیریوں پر ظلم و ستم کا ہر حربہ استعمال کر چکا ہے کشمیری صحافیوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں دنیا کشمیر میں ہونے والے مسالم پر فوری نوسترچ سلے اس موقع پر کشمیری ظلم و جبر کی داستان پر مپنی کتب سٹال بھی لگایا گیا چشتیاں میں ڈکیتے کی وارداتوں میں صافہ جاکروں کی گھات لگا کر راہیروں سے لوٹ مار دوران اڈکیتی مضاحمت پر فائرنگ سے دو افراد شدید زخمی ہوئے جن کو تشویش ناکھالت میں ٹی ایچ کو اسپتال چشتیاں منتقل کر دیا گیا چشتیاں زخمی ہونے والوں کی شناکت ساجد اور عثمان کے نام سے ہوئی ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس تھانا صدر نیکار روائی کا آگاس کرتے ہوئے ملزمان کی تلاش شروع کرتی ہے